اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے بیسک کونسپٹ آف قرآن اس میں ہم سب سے پہلے جو چیز پڑھیں گے ہے وہ ہے قرآن کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام رکھنے کی وجہ کہ قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا مثلا کسی کا نام زید ہے تو اگر کوئی اس کی وجہ بیان کرے کہ ہم نے اس کا نام زید کیوں رکھا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن مجید کے نام کتنے ہیں کچھ علماء نے مثلا علامہ عبدالعب المعانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کے پچپن نام شمار کیے ہیں اور اسی طرح کچھ اور حضرات نے قرآن کے ناموں کی تعداد نوے تک بتائی ہے لیکن محقق بات یہ ہے یعنی تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ قرآن کے جو ٹوٹل نام ہیں کل نام ہیں وہ صرف پانچ ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں نے نوے یا پچپن نام بتائے ہیں انہوں نے قرآن کی جو صفات ہیں ان کو بھی ناموں میں شامل کر کے ان کو بتا دیا کہ یہ بھی نام ہیں ورنہ حقیقت میں قرآن مجید کے کل پانچ نام ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں نمبر ایک قرآن کا ایک نام ہے القرآن جیسے کہ بہت مشہور ہیں دوسرا نام ہے قرآن کا الفرقان اور تیسرا نام ہے قرآن کا ذکر اور چوتھا نام ہے قرآن کا القتاب اور پانچوہ نام ہے قرآن کا التنزیل اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ کی طرف کہ قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ قرآن اصل میں قرآن یا قرآن سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہے جمع کرنا اور قرآن یا قرآن جو ہے یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید وہ اس کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کو جو ہے نا وہ کتابی شکل میں جمع کیا گیا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن مجید کی استلاحی تعریف کی طرف کہ قرآن مجید اصل میں کہا کس کو جاتا ہے تو قرآن مجید کی تعریف یہ ہے ہوا الكتاب المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواطرا بلا شبہت یعنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے مساحف میں لکھا گیا ہے اور آب الاسلام سے بغیر کسی شبہ کے بغیر کسی شک کے تواتر کے ساتھ نقل ہوتا آ رہا ہے یہ قرآن کی ہو گئی قرآن کا نام لغوی نام قرآن کا استلاحی تعریف قرآن کی لغوی تعریف اور قرآن کی وجہ تسمیہ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں وحی کے طرف کہ وحی کا لغوی معنی کیا ہے یعنی لغوی لحاظ سے وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کی استلاحی تعریف کیا ہے تو اس بات کو خوب سمرجھ لیجئے کہ وحی اور ایحہ یہ دو لفظ ہیں عربی زبان میں اور ان کا لغوی معنی آتا ہے ایک معنی ان کا آتا ہے کہ جلدی سے کوئی اشارہ کرنا ایک دوسر معنی ان کا آتا ہے کہ بے معنی آواز نکال کر اشارہ کرنا خواہ کسی عرض کو حرکت دے کر ہو یا تحریر کی صورت میں ہو تو یہ اس کے ہوگئے لغوی معنی دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں کہ وحی کی جہاں وہ استلاحی تعریف کیا ہے وحی کی استلاحی تعریف یہ ہے کہ کہ وہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا ہو اس کو وحی کہا جاتا ہے استلاحی طور پہ پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ وحی کا جو لفظ ہے وہ اب اتنا ایک معنی میں اتنا مشہور ہو گیا ہے عرف میں کہ اب وحی سے جانا کوئی اور دوسرا معنی مراد لینا ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ جب بھی وحی کا لفظ بولا جائے گا تو صرف انبیاء علیہ السلام کے لئے بولا جائے گا کہ فلان ابی پر وحی آتی تھی یا فلان ابی پر وحی آئی تھی کسی عام بندے کے لئے وحی کا لفظ اب بولنا ٹھیک نہیں ہے ہاں دوسرا جو لفظ ہے ایہا اس کو جو ہے غیر نبی کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے جیسے الہام وغیرہ کے معنی کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ وحی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے اور اس رسول تک ذریعہ تمام انسانوں تک اور اس رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کلام کو تمام انسانوں تک پہنچاتا ہے اب چونکہ وحی اللہ اس کے بندوں کے درمیان مقدس تعلیمی رابطہ کی حیصد رکھتی ہے اور اس کا مشاہدہ جو ہے صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہوتا ہے اس لئے ہمارے لئے اس کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا ادراک ممکن نہیں ہے البتہ وحی کی بہت ساری اقسام ہے جو انشاءاللہ اس کے بعد میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ بھی بیان کروں گا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے تو وحی کی ضرورت اس لئے ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دنیا میں آزمائش کے لئے بھیجا ہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض آئید کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لئے دو کام ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس کائنات سے جو اس کی چاروں درہ پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک کام لے دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکام کو مددہ نظر رکھے اور کوئی ایسا حرکت کوئی ایسی حرکت یا ایسا فیل نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو لیکن اب کون سا کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کون سا کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے اس کے لئے انسان کو علم کے ضرورت ہے اور انسان کو دنیا میں علم جو ہے نا وہ یا تو انسان اپنے اقل سے حاصل کرتا ہے یا اپنے ہواسے خمسہ سے حاصل کرتا ہے ہواسے خمسہ سے یا اپنے ہواسے خمسہ سے حاصل کرتا ہے ہواسے خمسہ سے مراد ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ انسان کے کان یا دوسرے لفظوں میں کہلے ہیں انسان کے دیکھنے کی صلاحیت انسان کے جانب سننے کی صلاحیت انسان کی سونے کی صلاحیت انسان کے چکنے کی صلاحیت یا انسان کے چھونے کی صلاحیت ان پانچ صلاحیتوں کو حواس خمسہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تو دنیا میں انسان انہی کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے یا تو حواس خمسہ کے ساتھ یا عقل کے ذریعے سے لیکن حواس خمسہ کی بھی ایک حد ہے کہ بہت سائی چیزیں انسان کو اس کا علم حواس خمسہ سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن جہاں پہ حواس خمسہ کی ختم ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتداء ہوتی ہے بہت سائی چیزوں کا علم انسان حواظ سے نہیں حاصل کر سکتا بلکہ اس کا علم عقل سے ہوتا ہے اسی طرح عقل کی بھی قینات کا یہ حد ہوتی ہے لہٰذا جہاں پر عقل کی حد ہوتی ہے جہاں پر عقل کا اختتام ہوتا ہے وہی سے جہنا وہ وہی جو ہے اس کی ابتداء ہوتی ہے تو پتہ یہ لگا کہ دنیا میں انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے یہ تین اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں کہ حواس خمسہ عقل اور وحی تو حواس خمسہ اور عقل تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر انسان کو دیئے ہیں لیکن جو تیسرا ذریعہ ہے وحی اس کو جہاں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ خاص کیا ہے کہ صرف ان کے ساتھ اس طریقے کو قائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قائم کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیا کرتے ہیں رہنمائی کرتے تھے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں وحی کی اقسام کی طرف وحی کی تین قسمیں ہوتی ہیں یعنی کہ وحی کی ابتدان تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم کا نام ہے وحی قلبی دوسری قسم کا نام ہے کلام الہی اور تیسری قسم کا نام ہے وحی ملکی اب ہم ان کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ وحی قلبی کسے کہتے ہیں وحی قلام الہی کسے کہتے ہیں وحی ملکی کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلی قسم تھی وحی قلبی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل کو مصخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈالتے ہیں اس میں نہ درمیان میں فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نبی اور نہ نبی کو کی قوت سامیہ اور حواس کا لہذا یعنی کہ اس میں کوئی فرشتہ بھی نہیں آتا ہے نبی کے پاس نہ جہنا کوئی نبی کو آواز سنائی دیتی ہے بلکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے براہ راست نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں نبی کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ کیفت نبی پر جہنا وہ پیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی ہو سکتی ہے لہٰذا پتہ لگا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے زبا کرنے کا حکم بھی اسی طرح کی وحی سے جس کو وحی قلبی کہتے ہیں ملا تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں وحی کی دوسری قسم جس کو کلام الہی کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس دوسری قسم میں اللہ تعالیٰ براہ راس رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں اور اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا ہے یعنی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا لیکن اس میں ہوتا ہے کہ نبی کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ جو آواز ہوتی ہے مخلوقات کی آواز سے بلکل جدا ہوتی ہے اور اس سے عجیب اور غریب قیفت کی حامل ہوتی ہے جس کا اصل ادراک صرف نبی ہی کو ہو سکتا ہے جس نے اس آواز کو سنا ہو کوئی اور نہیں کر سکتا تو وہی کی جو تین قسم میں سب سے اعنی کے اوپر سب سے اعلیٰ جو قسم ہے وہ یہی ہے کیونکہ اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سوہد النساء میں موسیٰ تقلیمہ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی ویسے کیا کہا جاتا ہے کلیم اللہ کہا جاتا ہے اور وحی کی تیسری قسم ہے اس کا نام وحی ملکی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے سے نبی تک پہنچ بھیجتا ہے اور بعض اقاد ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ نظر آتا ہے اور بعض اقاد ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ نظر بھی آتا ہے اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کسی عام انسان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے جیسا کہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ ایک ثابت ہے حضرت جبرائیل اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی صورت میں بھی آیت ہے تو قرآن مجید میں بھی یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ وہی کی تین قسم کہاں سے ثابت ہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے ستشورہ کی آیت امرک فٹیوان اس کے اندر کا ذکر آ رہا ہے ان تینوں وہیوں کی قسموں کا اللہ ذرا فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے یعنی آمنے سامنے بلکل اس سے اللہ تعالیٰ بات کرے آگے اللہ تعالیٰ استثناء فرمانا ہے کہ تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ بات کر سکتے ہیں کسی بشر سے وہ کیا ہے مگر اے کہ دل میں بات ڈال کر تو اللہ تعالیٰ کے اندر وہی قلبی آگئی دوسرا یا پردے کے پیچھے سے کسی پیغمبر یعنی کہ فرشتے کو بھیج کر صحیح ہے یا پردے کے پیچھے سے یا جو ہے کسی فرشتے کو بھیج کر جو اللہ چاہے وہی نازل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان جو ہے تین قسموں کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے تو یہاں پہ اس آیت میں واحیاں کے لفظ سے مراد وحی کی پہلی قسم ہے وحی قلبی اور پردے کے پیچھے سے مراد وحی کی دوسری قسم کلام الہی اور یعنی رسولان وحی جو فرشتے کو بھیج کر پیغام بھیجنے والے کے ذریعے سے پیغام جو پہنچاتا ہے اس کے ذریعے سے اس سے مراد وحی عمالہ کی ہے تیسری قسم اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وہ کتنے طریقوں سے نازل ہوتی تھی تو اس کو اب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی تو صحیح بخاری کے ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارس بن حشام رضی اللہ علیہ وسلم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی تھی اور وحی کی یہ صورت میرے لئے سب سے زیادہ وحی کے دو طریقے معلوم ہوتے ہیں پہلا طریقہ اس کا نام ہے صلصلات الجرس صلصلات الجرس اب صلصلات الجرس اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے گھنٹی کی آواز اب گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے کہ یہ جب حدیث میں آرہا ہے کہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سطرح کی آواز آتی تھی تو بعض علماء نے یعنی کہ اس کا یہ خیال ظاہر کی ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی اور بعض علماء کا خیال ہے کہ فرشتہ جب وحی لاتا تھا تو اپنے پروں کو پھڑ پڑھاتا تھا اس ویسے وہ آواز پڑھوں سے پر جو فرشتے کے پر ہوتے تھے ان سے پیدا ہوتی تھی اور یہ ایک عالم علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ یا فرماتے ہیں یہاں تشبیح آواز کے ترنم میں نہیں ہے بلکہ اس کے تسلسل میں ہیں یعنی کہ یہاں مطلب کہ اس سے مراد اس حدیث کی سب سے اچھی جو وجہ بیان کی ہے وہ محی الدین ابن عیویر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تشبیح دو اعتبار سے ہے اس حدیث میں جو یعنی کہ وحی کو جو تشبیح دی گئی ہے سلسلہ دل جرس سے گھنٹی کے آواز سے ایک تو جو میں نے پہلے بتا دی آپ کو کہ آواز کا ترسلسل مراد ہے وہ سب کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے تو کیونکہ وحی کی آواز ہر طرف سے ہر طرف سے آتی ہوئی مسعود ہوتی اور اللہ تعالیٰ چونکہ یعنی جہد سے اور مکان سے پاک ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ ہر طرف سے آتی ہے لہٰذا اس کا صحیح ادلاق تو مشاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن عام ذہنوں کو قریب لانے کے پڑھنا چاہیے ہے کیونکہ اس کیفیت کا علم تو جو ہے اللہ ہی کو ہے یا اس کے رسول کو ہے تو نبی اسلام نے ہمیں سمجھانے کے لئے یہ بات فرمائی ہے تو اس کے اس کے بعد ہے وحی کا دوسرا طریقہ جس طریقہ سے نبی اسلام پر وحی نازل ہوتی تھی وہ تھا کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا ہے فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا ہے حضرت جیبراہی اسلام کا یعنی اپنی اصلی شکل میں نبی اسلام کے پاس آنا ایک یہ طریقہ بھی تھا وہی کا تو کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے پاس جیبراہی علیہ السلام تین مرتبہ اپنی اصلی شکل میں آئے تھے ایک مرتبہ تو نبی اسلام نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں آپ کو آپ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں اور دوسری مرتبہ جب نبی اسلام کو میراج کرائی گئی تو اس موقع میں نبی اسلام نے حضرت جیبراہی علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں اور اس کے بعد وحی کا ایک اور طریقہ جس طریقے سے نبی اسلام پر وحی کی جاتی ہی وہ تھے سچے خواہب کہ عبر اسلام کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سچے خواہب نظر آتے تھے کہ نبی اسلام جو کچھ بھی خواہب میں دیکھتے تھے تو جب خواہب سے بیدار ہوتے ہی نہیں جاگتے تھے تو وہ آپ کی لائف میں جو تھی بیداری کی حالت میں وہ ویسے ہی ہو جاتا تھا تو اس کو کہتے ہیں رویہ سعودی کا نبی اسلام پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کی صورت میں بھی وہی بھیجی تھی یعنی جیسا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راس ہم کلام ہوئے ہیں تو حضرت ہمارے پیاری نبی اسلام سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بیداری کی حالت میں ہم کلام ہوئے ہیں وہ میراش کے واقعے پر جب نبی اسلام کو میراش کرائی گئی تھی تو نبی اسلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے براہ راست بھی کلام کیا ہے وہی کا ایک اور طریقہ نبی اسلام پر یہ بھی تھا جس کو نفس فررو کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیٰ علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آب الاسلام کے دل میں کوئی بات الکا فرما جاتے ہیں کوئی بات ڈال دیتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا ان روح القدوسی نفت فی روعی کہ روح قدوسی یعنی حضرت جبرائیٰ علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جبرائیٰ علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے تو یہ تھی وحی کی آخری قسم جس کو نفس فرق کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ وحی اور کشف اور الہام میں کیا فرق ہے تو وحی جو ہوتی ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یعنی جو نبی نہیں ہوتا اس کو وحی نہیں ہو سکتی خواہ وہ کتنا ہی جہنہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو کچھ باتیں ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو اس کو ہم کشف کہہ سکتے ہیں یا الہام کہہ سکتے ہیں تو کشف کسے کہتے ہیں اور الہام کسے کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے الہام یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیں تو اس کو الہام کہتے ہیں اور کشف یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز یا کوئی واقعہ اس کی آنکھوں اس کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیں اس کو کشف کہا جاتا ہے تو اب کیونکہ جو وحی کے آخری قسم میں نے بیان کی جس کو نفس فیرو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں نبی کے کوئی بار ڈال دیتے ہیں تو وہ اس سے الہام اس کے انہیں کہ وہ قریب ہے اس سے کشف والے مانا کے بھی قریب ہے لیکن حقیقت میں ان تینوں میں فرق ہے کیونکہ پہلے بتا دیا ہے کہ جو وحی ہوتی ہیں وہ صرف نبی کو ہوتی ہیں اور اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کوئی بار ڈالتے ہیں تو نبی کو پتہ لگ جاتا ہے یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ ہی نے ڈالی ہے لیکن جو الہام ہوتا ہے یا کشف ہوتا ہے وہ یقینی چیز نہیں ہوتی اسی ویسے جو نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بار ڈال دیتے ہیں تو وہ وحی کلاتی ہے کیونکہ وہ یقینی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس لئے اس کا عمل کرنا ضروری ہوتا ہے امتیوں کے لئے بھی کیونکہ نبی نے بتایا ہوتا ہے بعد میں تو جو الہام یا کشف ہوتا ہے وہ غیر یقینی چیز ہوتی ہے لہذا اس لئے وہ اگر کوئی بتاتا ہے کہ مجھے الہام ہوا یا کشف ہوا ہے تو کسی اور کے لئے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ وہ یقینی چیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے بات بھی ہے یہ فرق ہے ان تینوں میں یہ تو ہو گئے تھے وحی کے طریقے کہ کن طریقوں سے نبی اسلام پر وحی آتی تھی اس کے بعد ہم اگلے ٹوپی کے طرف آتے ہیں نبی اسلام پر جو وحی آتی تھی تو وحی جو آتی تھی اس کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں ایک کو کہا جاتا ہے وحی مطلوب اور دوسری قسم کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب یعنی وہاں پر شد پڑیں گے تو اب اس کو ہم جانتے ہیں کہ وحی مطلوب کا کیا مطلب ہے اور وحی غیر مطلوب کا کیا مطلب ہے یعنی کسے کہا جاتا ہے تو وحی مطلوب سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کو جہنہ کیا کہا جاتا ہے وحی مطلوب مطلوب کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تلاوت کی جائیں تو کیونکہ قرآن مجید ہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے وَيَ مَطْلُوُو تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کے الفاظ اور اس کے معنی اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں یعنی قرآن مجید کے الفاظ بھی قرآن مجید کے معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دی گئے ہیں کہ ان کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے لہٰذا اس کو کہتے ہیں وَيَ علماء کے سلام وَيَ مَطْلُو یعنی کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے دوسری قسم وحی کی ہے جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس سے مراد صحیح احادیث ہیں وحی غیر مطلوب سے مراد کیا ہوتا ہے صحیح احادیث ہیں اب دیکھیں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید جو ہےنا قرآن مجید میں جو اسلام کے جو اصولی اقائد اور بنیادی تعلیمات پر جانا اور ان کی تشریحات پر اختفاق کیا گیا ہے لیکن ان تعلیمات کی جو تفصیل ہے اور جذوی مسائل جو قرآن مجید میں یعنی مختصر طور پر جو کوئی مسئلہ بیان ہوئا ہے اس کی تفصیل جانا وہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے کی گئی ہے یعنی صحیح احادیث کی شکل میں تو مطلب یہ ہے کہ وحی غیر مطلوب ہم دوسرے لفظوں میں کہ حدیث کا نام ہے کیونکہ اب اس میں یہ ہوتا ہے فرق کیا ہو گیا قرآن اور حدیث میں کہ قرآن میں یہ ہوتا ہے قرآن کے الفاظ مانا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں لیکن وحی غیر مطلوب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی وحی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مزامین وحی کے ذریعے سے عابر اسلام کے اوپر نازل کیے جاتے ہیں لیکن ان مزامین کو تعبیر کرنے کے لئے نبی اسلام اپنے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس لکھا جاتا ہے وحی غیر مطلوب کیونکہ ایک تو ان کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ وحی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں سے ایک حدیث کے ذریعے سے بات ہماری ثابت ہو سکتی ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ اوٹید القرآن ومثلہ معہو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی دوسری تعلیمات بھی لہذا ومثلہ معہو سے مراد کیا ہے اس سے مراد جہنا علماء نے وحی غیر مطلوب یعنی آحادیثی کو لیا ہے وحی غیر مطلوب کی ہم میں ایک دلیل قرآن مجید صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرآ آیت نمبر 143 میں عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم وما جعلنا القبلة اللہ تی کنت علیہ الا لنا علم من يتبع رسول مم من ينقلب علا قبئی ترجمہ یہ ہے اور جس قبلہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رخ کرتے تھے اس سے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ کون رسول کی تباہ کرتا ہے اور کون اپنی ایڈیو کے بل پلٹ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت میں اس آیت سے مراج ہے وہ کون سا قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے کہ نبی اسلام آپ کو پتا ہے کہ جب مدینہ ملہمہ میں حضرت فرما گئے تھے اس کے بعد بھی سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کے طرف یعنی مسجد اقصہ کے طرف ممو کر کے نماز پڑھتے ہیں نبی اسلام اور صحابہ اکرام اور اس سے پہلے اس سے کچھ عرصہ پہلے نبی اسلام اور صحابہ اکرام بیت اللہ کی طرف ممو کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن نبی اسلام کی خواہش تھی کہ ہم دوبارہ بیت اللہ کی طرف ممو کر کے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے بعد میں حکم نازل فرما دیا تھا کہ اب آپ اس کی طرف ممو کر کے نماز پڑھیں تو اب لیکن ہم قرآن مجید کو پڑھیں الحمد سے لے کر وہ انناس تک تو ہمیں قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی آیت میں یہ بات ہی ملے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوں کہ بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اک سکتہ مو کر کے نماز پڑھو تو لہذا حالانکہ اس بات کو سارے مانتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ سولہ سترہ مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے لیکن اس کا حکم ہمیں قرآن میں نہیں ملے گا تو اب اس کا حکم کہاں پہ ہے وہ آدیث میں آیا ہے لہذا اب وہ آدیث جو ہیں اب نبی اسلام ظاہر سے بات ہے جو نبی ہوتا اس کا خاصہ ہوتا ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ناکام کرتا ہے نہ دوسرے کو کہتا ہے لہذا نبی اسلام کو ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہوگا لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے حکم دیا وہ یہ غیلے مطلوب کے ذریعے سے حکم دیا تو یہ تھا بیسک کونسپٹ آف قرآن امید ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ